دیکھ رہا ہے آپ اچپ کچپ میرے ساتھ اور میں ہوں میگا نمسکار آج آپ کو دنیا کے اس سب سے امیر گاؤں کے بارے میں بتائیں گے اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے یہ گاؤں کہیں اور نہیں بلکہ دا گریٹ بھارت میں ہے یہاں پہ ہر کسی انسان کی خاتوں میں لاکھوں روپے ہیں چلی جانتے ہیں اس گاؤں کے بارے میں ایک اور وجہ مل گئی آپ کو اپنے دیش پر گروھ کرنے کی یہ گاؤں گجرات کے ایک کچھم ہے جس کا نام مادھا پر ہے اس گاؤں کی انوکی کانیاں ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے بھارت کے اس گاؤں کے رہنے والے لوگ شہر اور قصبوں میں رہنے والی دیش کی آدھی جن سنکیہ سے بھی زیادہ امیر ہیں اس کی وجہ سے دنیا کے سب سے امیر گاؤں میں اس کا نام شامل ہے سب سے بڑی بات تو ہی ہے اس گاؤں میں چھتر سو سے زیادہ گھر ہیں اور سترہ بینک ہیں گاؤں کے سبھی مکان پککے ہیں مادھا پر گاؤں کے لوگوں کے قریب پانچ ہزار کروڑ روپے ان بینکوں میں جمع ہیں صرف سوچ کے دیکھئے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے گجرات کے کچھ جلے میں کل اٹھارا گاؤں ہیں جن میں مادھا پر بھی شامل ہیں ایک رپورٹ میں بھی اس بات کو بتایا گیا ہے کہ گاؤں کے ہر شخص کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے جمع ہیں اس گاؤں میں بینک کے ساتھ ہاسپیٹرل، جھیل، پاکس اور مندر بھی ہیں اور یہاں ایک گوش آلہ بھی بنائی گئی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گاؤں کے لوگ اتنے امیر کیسے ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس گاؤں کے آدھے سے زیادہ لوگ تو لندن میں رہتے ہیں 1968 میں لندن میں مادھا پر ویلیج اسوسییشن نام کا ایک سنگٹھن بنائے گیا اس کے علاوہ گاؤں میں ایک کارالے بھی کھولا گیا ہے یہ کارالے کو کھولنے کا مقصد تھا کہ بریٹین میں رہ رہے سبھی مادھا پر گاؤں کے لوگوں کی کسی نہ کسی ساماجک کارکرم کے بہانے ملاقات ہوتے رہے ہیں اس گاؤں میں سکول، کالیج اور ہاسپیٹل بہتر سوی دھاؤں کے ساتھ اپلپت ہیں یہاں کے زیادہ در لوگ ویدیش میں رہتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ امیر ہیں کچھ لوگوں نے کئی سال ویدیش میں رہنے کے بعد یہاں اکر اپنا بزنش شروع کرا اب وہ خوب پیسہ کمارے ہیں درہا سوچ کے دیکھئے ہر کسی کے اکاؤںٹ میں پندرہ لاکھ روپے ہیں اتنے تو شہر میں رہنے والے نوکری بیشار لوگوں کے اکاؤںٹ میں نہیں ہو پاتے آپ کو یہ جان کرے کیسی لگی ہمیں آج اب کجب میں ضرور بتائیں ابھی کے لئے اتنا ہی نوستکار